دان کا گیان کراتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو یہ تو ایک جیل ہے ایک کھلی قید ہے پرماتمہ کہتے ہیں تم جو بھی یہ دان پون آدھی کرتے ہو ساسٹر ویڈھی تیاغ کا یا برہم ستر کے یا انے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہو یا جو بلکل نہیں کرتے ہیں یا کوئی دان کرتا ہے یا بلکل نہیں کرتا ہے دان کرنے والا سورگ چلا جاتا ہے کچھ سمیں کے لئے اپنے پونوں کو سماپت کر کے پھر نرک جاتا ہے پاپ یہاں ادھیک ہوتے ہیں تو اس پرکار پرماتمہ کہتے ہیں ایک پونی ایک پاپی آیا ایک ہے سوم دلیل رے گریب داس ست پورس بزن بن ہے یہ سب ہی زم کی جیل رے یہ کال بھگوان کی جیل ہے یہ قید ہے ہمیں یہاں پر روکا ہوا ہے اس روکنے کے پیچھے بھی دوت گہرا سڑی انتر ہے سونیوجد سڑی انتر ہے اس کال بھگوان کا اس کال کے سڑی انتر کو توڑنے کے لئے اس کا پردہ فاس کرنے کے لئے وہ پرماتمہ سوم چل کر آتے ہیں اچھی آتما کو ملتے ہیں نیک آتما کو ملتے ہیں اسی اپلکس میں یہ پانچ دوشی سماگم ستسنگ سماگم ہوا آج وہ سکھ دن ہے آج وہ پویتر دن ہے جیشت سجی پورن ماسی جس دن پرماتمہ ست لوگ سے گمن کر کے چل کے اور وہاں بنار سمیں کاسی سہر کے لہر تارہ طلاب پر کمل کے پھول پر آ کر ورازمان ہوئے تھے اور وہاں سے پھر ایک زلاہ دم پتی ان کو اپنے گھر لے گئے تھے ان کے پرماتمہ کا جنم کسی ماں سے نہیں ہوا تھا جلائے کا کاریہ کرنے سے پرماتمہ جلائے پرمیشور کبیر صاحب کہتے ہیں مات پتہ میرے کچھ نہ ہی نہ میرے گھر داسی جلائے کا ست آن کہایا یو زگت کرے میری آنسی پرماتمہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے نہ سمجھ کر مزاک اڑھا رہے ہیں یو دانک دلہ کیا جانے وگوان کے بہرے میں اور پرماتمہ نے رہ رہ کر کہا ہے ہم ہی الک اللہ ہیں ہم ہی وہ الک اللہ ہیں کتب گوث اور پیر گریب داس خالق دھنی ہمرا نام کبیر رامانان جی سے کہا پرماتمہ نے اے سوامی سرشتہ میں سرشتہ میں ساری سرشتی کا رجنہارا اے سوامی سرشتہ میں سرشتی میرے تیر داس گریب جی بتا رہے ہیں کبیر جی نے بولے داس گریب میں ادھر بس ہوں اوپر ست لوک میں رہتا ہوں تیسرے مکتی دھام میں رہتا ہوں اوگت ست کبیر سن راماند رام ہم اور میں باونر سنگ پرماتمہ نے کہا کہ رام بھی میں ہی ہوں تم جس رام کو رام سمجھتے ہو وہ تو رام ہے ہی نہیں رام مین گوڑ ہے تو رام تو ایک ہی ہے وہ پورن پرماتمہ جیسے برہم کہو چاہے رام کہو اب برہم کہو برہم مانے بھگوان پرماتمہ لیکن یہ انہیں بھی اپنے آپ کو پرماتمہ کہہ رہی ہیں جیسے کل آپ نے شیو پران میں دیکھا یہ کال بھگوان برمہ بشنو میں اس کا پتا کہتا ہے اپنے برمہ اور بشنو کو پترو تم نے اپنے آپ کو عیس مان لیا تم اپنے آپ کو بھگوان مان رہے ہو یہ تم نے اچھا نہیں کیا تم بھگوان نہیں ہو تم عیس نہیں ہو پرماتمہ کہتے ہیں ملا مایا مگ میں بیٹھی ہنسا چن چن کھائی اور یہ جوت شروع پی کہے نرنجن میں ہی کرتا بھائی اب پرماتمہ کہتے ہیں یہ جوت نرنجن اپنے آپ نے بھگوان بتاوے یہ بھگوان نہیں ہے اور یہ برمہ بھی شروع اس کو کہتا ہے تم بھگوان نہیں ہو اب کون ہے وہ پربو وہ پرم اکثر برم وہ واسطہ میں برم ہے وہ نج برم ہے اب یہاں نج سبد یا پربرم یا برم کے بعد پھر پربرم پھر پورن برم جو لگانا پڑا یہ انے بھی اپنے آپ کو بھگوان صد کیے بیٹھے ہیں انہیں تھا رام کہو رام ایک ہی ہے وہ پورن پرماتمہ اب پورن پرماتمہ اس لئے کہنا پڑا کہ انے پورن بھی اپنے آپ کو پرماتمہ ہی کہلاتے ہیں تو وہ پرمیشور کہتے ہیں سن راماند رام ہم اور میں باون نر سنگ کہتے ہیں یہ لیلائیں میں نے ہی کی تھی لیکن مہیمہ ان ویسنو دی کو دے دی تاکہ بگتی کی ستی تھی بنی رہے اور اس بیچلی پیڈی تک یہ تھارت بگتی گیان کو چھپا کے رکھنا تھا اور پرماتمہ کی مہیمہ پنی آتماؤں کے ہر دے میں بنائے رکھنی تھی اس لئے پرمیشور رہ رہے کر آتے رہے جیسے آدنیہ گریب دا صاحب جی کو ملے آدنیہ دادو صاحب جی کو ملے آدنیہ نانک صاحب جی کو ملے آدنیہ ملک دا صاحب جی کو ملے آدنیہ گیسہ دا صاحب جی کو ملے آدنیہ دھرم دا صاحب جی کو ملے آدنیہ ابراہیم سلطان ادھم کو ملے اپنی آتماؤں پرماتمہ اس لئے آتے رہے کہ بھگوان کی ستھی تھی ابھی بنی رہے کال چاہتا ہے کہ یہ سب ناستک ہو جائیں جیسے پورا چین ناستک ہو گیا پہلے وہ بدھ دھرم کو مانتا تھا اب اس سادنہ سے بدھ جی کے دوارہ بتائے گی سادنہ سے کوئی ادھاتمی گلاب ہونا ہی نہیں تھا اس لئے سب ناستک ہو گئے کہ پرماتمہ کہیں نہیں ہے اور کال یہی چاہتا ہے کہ پرماتمہ سے آستہ اٹھ جا پھر یہ وگوان چاہویں کوئی نا سارے ایک دوسرے ان پر لڑیں جاں لٹھم لٹھا چوری ٹھکی مقدمہ باجی یہ فسے رہے ہیں بھگتی کریں کوئی نا یہ تو پرمشور آتے ہیں سانتی ستاپنا کرتے ہیں اسی دیسے سے پرماتمہ ست لوگ سے چل کر یہاں آئے یہ وہ صبح دن ہے جس کارن سے آج ہمیں اس پرمشور کی جانکاری اور اپنے نز گھر کا گیان ہوا اور اب بھی کوئی نادان یہاں اس کال کی زیل میں فسا رہے گا تو پھر بھگوان کا دوست نہیں پنیاتمہ ہم نے جیسے شریف کرسن جی کو بھگوان مانیا کہ انہوں نے رازہ موردھوج کے پوتر تامردھوج کو آرے سے دو پھاڑ کروا کے چروا کے وہ مرتو کو پراتھ ہو گیا تھا پھر جیویت کر دیا اور ہم نے شریف کرسن جی کو بھگوان مان لیا لیکن وہ اپنے سگے بھانجے ابھی منوں کو جیویت نہیں کر سکے جو شبدرہ پوتر تھے شبدرہ شریف کرسن جی کی بہن تھی چکربیہو کے اندر مہ بھارت کے ید میں ابھی منوں کی مرتو ہو گئی تھی سارا پانڈوں کا کل ناس ہو جیا تھا اور شریف کرسن رو رہا تھا شبدرہ ٹکر مار رہی تھی شریف کرسن جیویت نہیں کر سکے کارن کیا تھا کہ موردھوج کے پوتر تامردھوج کی آئیو سیش تھی اس لئے اس کو دوبارہ جیویت بھی کر دیا اس کو شریف کو ایجیٹیز بھی کر دیا لیکن ابھی منوں کی آئیو سیش نہیں تھی اس کا پرہرد اتنا ہی تھا تو یہ بھگوان آئیو میں ایکسٹینشن نہیں کر سکتے آئیو نہیں بڑھا سکتے نہ برم بڑھا سکتا نہ برما وشنو محس بڑھا سکتے پر برم بڑھا سکتا کہ پرم اکثر برم پورن برم کبیر پرمیسور اپنے بھگت کی آئیو بھی بڑھا سکتا ہے اب پرماتمہ کا یہ پانچ دن کا سماگم پناتماؤ ایسے گیز جیسے دو گھنٹے کی بات ہو اور پرمیسور کی مہمہ تو ابھی آدھ شروع کرنی تھی جو وستار سے بتانی تھی یہ پانچ دن میں تو مالک کی مہمہ کا آنس ہی بتایا گیا تھا اور یہ پانچ دن آ گیا ہم نے سات سات دن بھی ستسنگ کیے ایسے ہی ڈھائی ڈھائی گھنٹے صبح ڈھائی تین گھنٹے سام اور اتنا آنند آتا تو بھی پرماتمہ کی ہم بیاکھا پوری نہیں کر پاتے پورا ورس گزر جاتا ہے مہینے میں دو دو بار تین تین دن کے ستسنگ ہوتے ہیں تو پرماتمہ کی مہمہ پھر بھی سیس رہ جاتی کیونکہ اس کی مہمہ آنند ہے پھر بھی کچھ آج پرکاس اور ویسیش ڈال لیں گے پرمیشور کبیر جی نے اب دونوں ہی لیلائیں کی ایک دلی کا واضحہ سکندر لو دی تھا اس کو ایسا دھہ روگ ہو گیا تھا اس نے سبھی جنتر منتر بھی کرا لیے تھے ہندو اور مسلمان سبھی پیر فقیروں سے گروہ اور برامنوں سے دھارمی کا نفتان جیسا بھی جس نے جو کہا اس نے خوب کرا لیا اس کو کوئی رہت اس کے روگ میں نہیں مل رہی تھی جلن کا روگ تھا جلن کا روگ ایسا ہوتا ہے جیسے پیر جل جائے اگنی سے یا چائے سے یا گرم کسی بھی بستو سے پھر اس کو ایک وسیس پیڑا ہوتی ہے تو ایسی جلن کے روگ میں پیڑا ہوتی ہے لیکن وہ اوپر سے کسی پدارت سے جلا ہوا نظر نہیں آتا پورے سریر میں ایسی دہا لگ جاتی ہے اور سکندر لو جی بہت کرور راجہ تھا ہندووں سے مسلمان بنایا کرتا تھا زبردستی راجہ ہو کر یہ اور بھی بہت دوس کرم کر ڈالتے ہیں اس لئے پرماتمہ کہتے ہیں تب سے راج راج مدمانم جنم تیسرے سکرسوانم راج کا پدپاک یہ انسان اتنا پھول جاتا ہے کچھ بھی اونچ نیچ نہیں دیکھتا بھگوان سے بھے ختم ہو جاتا ہے سب یسمین ہو جاتے ہیں پھر یہ منمانی کر کے اور نرے پاپ اکٹھے کر لیتا ہے پھر ان پاپوں کا بھوگ بھی اسی کو بھوگ نہ ہوتا ہے اسی پاپ کرم کے آدھار سے جنم جنمانتر کے پاپ ہمارے سنچیت ہوتے ہیں انہی میں سے کچھ پن اور پاپ ملا کے مان اس جیون میں پرہرد بنا جاتا ہے اب شکندر لوگی جی نے سب جگہ اپنا علاج کروایا پہلے تو سبھی نے جنتر منتر بتائے پھر انت میں کہہ دیا کہ رازن ہمارے پاس ایسی عوصدی ہے آگ لگا دے لکڑی میں اور کتنی جور سے جل رہی ہو ایک سیکٹ میں بزا دے گی ایسا ہی کر کے دکھا دیا اور یہ عوصدی آپ کے کام نہیں کر رہی بلکل بھی نسکریے ہوگی ہے تو پرماتمہ کہتے ہیں کہ جب جیو کے پاپ بڑھ جاتے ہیں یہ میڈیسین بھی ریاکسن کرنا شروع کر دیتی ہیں تو پرماتمہ پرہرد پاپ سے جو کسٹ ہوا ہے اس کے عوصدی کام نہیں کر سکتی اس میں پرماتمہ کی رحم کیا سکتا ہوتی ہے سبھی نے یہ بتا دیا کہ تیرا یہ پرہرد کا کرم ہے تیرے بھاگ میں لکھ دیا گیا حوی داتا نے اس کا انت تیری مرتو کے ساتھ ہی ہوگا اس کا کوئی بھی کلب نہیں ایک جلی کا بادشاہ اب وہ کیا ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتا اس نے یہ کہ دیا کہ جو میرا علاج کر دے گا اس کو مو مانگا دھن دوں گا لیکن سب وفل رہے کسی نے بتا دیا کہ کاسی میں ایک بہت پہنچے ہوئے مہا پروش ہے اور کبیر نام ہے ان کا یدی وہ آپ پر رحم کر دیں تو آپ کا روگ دور ہو سکتا ہے اور بھی بہت سے پرمان بتائے کہ اس کے ایسے گھڑ پڑا تھی وہ ٹھیک ہو گیا دلی میں بھی ایک ایسا بکتی تھا اس کو ایسے ٹھیک ہو گیا پھلانے گاؤں میں ایسے تھا اس کو ایسے آرام ہو گیا تب راجہ کو کچھ آسا کی کرن دکھائی دی سبھی اپنے منتریوں سے کہا کہ تم کاسی میں چلنے کا پربند کرو انہوں نے پہلے گھڑسوار بھیج دیے دو تین اور کاسی کے رازہ تھے بیر دیو سنگھ بگھیل وہ دلی کے بادشاہ کے انترگتھے آدھین ہوتے تھے اورال کنٹرولر بھارت کا دلی کا ساسک ہی ہوتا تھا باقی چھوٹے چھوٹے نریس ہوتے تھے جیسے ورطمان میں شٹیٹ بنا رکھی ہیں اور مکہ منتری پردان منتری کے آدھین ہیں ادھر سے ایک شیخ تکی نام کا مسلمان پیر جو مسلمانوں کا ہیڈ گرو تھا ہیڈ پیر تھا اور وہ راجہ کا بھی گرو تھا اور اس شیخ تکی کے کنٹرول میں پورا مسلمان سماج تھا اس لیے اس شیخ تکی کو سکندر لوڈی ساتھ رکھتا تھا اور اسے پرامرس لے کر کے کاریہ کرتا تھا کہ کہیں کوئی ایسا دھرم یرد کام نہ کر دیوں جیسے زندہ ہمیں روز ستپن ہو جائے اور یہ بھی ایک راجنیتی تھی کہ کوئی ادھر 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 اکھ چک ہوگی تو یہ شیخ تکی ان نے آپ سیٹ کر لے گا اب آتھی کے اوپر سوار ہو کر کے ہاتھی کے اوپر ایک امباری ہوتی ہے راجہ لوگ ہاتھی پر